بسم اللہ الرحمن الرحیم مرنے سے چالیس دن پہلے ایک یہ خطرناک خواب آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہو نے فرمایا اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ مرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہو کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ہنتائی عدب سے عرض کرنے لگا یا علی رضی اللہ عنہو میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی ایسی باتیں کرتا تھا جیسے ہم یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی موت ہو جائے کیا موت سے پہلے انسان کو پتا چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہو نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے عالم ملکوت عالم بیاء اور عالم اروا کے بیچ ہر انسان کے لیے میکائیل روا رکھا ہے جو اسے آنے والی مسیبتیں پریشانیاں اور وقت کے بارے میں اگاہ کر دیتا ہے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے انسان موت کو ختم ہونے کا نام سبیتے ہیں اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے موت ختم ہونے کا نام نہیں کبھی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والے انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اسلام میں لگ جائے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اپنے غناہوں کی معافی مانگ لے جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے اس کا سامان جمع کرتا ہے ویسے ہی برزخ کا سامان جمع کر لے وہ انسان کہنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے فرمایا اس منظر میں اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے اس کا لباس سفید ہوتا ہے اور اس سفر میں اور اس سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں وہ اسے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے جبکہ انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے ہیں تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے تو اس سے موت سے ڈر نہیں لگتا تو وہ کہنے لگا یا علی اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ حلامی خواب تھا یا شیطانی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو پریشان ہونے لگو تو سمجھ جانا کہ وہ خواب شیطانی ہے لیکن اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا یہ خواب رحمانی ہے